اکساً خصوصاً کراچی میں ریاستی سطح پر شہریوں کو سہولتوں کے فقدان کا معاملہ مایوس کن ہے پینے کے پانی کا معاملہ ہو پاکس کی گمی کا ایشو ہو پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہو نہ ہو ایک طویل فہرست ہے کراچی مسائل کا گڑ بن چکا ہے اور وفاقی صوبائی اور شہری حکومتوں میں رستا کشی کی وجہ سے ان مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور ایسی صورتحال میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شہری اپنے تائیں آپ اپنی شہری ذمہ داری جو ہے وہ نبھا بھی رہے ہیں اور ایسے میں ہی ایک نام ہے حامد اسمائل فاؤنڈیشن کا یہ فلاحی تنظیم کراچی کے کئی علاقوں میں کام کر رہی ہے اور خصوصاً شہر کی کچھی بستیوں میں صاف پانی سیوریج کچھرے کی سپائی شجرکاری تعلیم اور خواتین کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات لے کر آ رہی ہے میں تو کہتی ہوں جتنی بھی ایسی کام کر رہی ہیں وہ لیٹرلی کم ہیں لیکن جو کام کر رہے ہیں ہیٹس آف ٹو دیم کیونکہ یہ بڑا ہی مشکل کام بھی ہے بڑا چیلنجنگ کام ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد اسمائل فاؤنڈیشن کے بانی جناب حامد اسمائل ہیمسیلف ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ حامد صاحب آپ نے وقت دیا حامد صاحب آپ خصوصی طور پر کراچی کی کچھی بستیوں میں فلاح کا کام کر رہے ہیں بہت سے سوشل ورک کے پروجیکٹس میں آپ انبولڈ ہیں ان علاقوں میں پینے کے صاف پانی کا بڑا مسئلہ ہے تو آپ کی اس طرف بھی توجہ ہے اس کے لیے بھی آپ نے کوئی پروجیکٹ انیشٹ کی ہے پینے کا پانی بہت بہت کم ہے کراچی میں اور جو ہے بھی وہ غریبوں کو نہیں ملتا ہے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے میں دے رہا ہوں لوگوں کو بھی دینا چاہیے میں اس پہ پچھلے کوئی دو مہینے سے کام کر رہا ہوں اب تک تو ایک آرو پلانٹ میں لگا چکا ہوں ایک فلٹریشن پلانٹ لگا چکا ہوں یہ میں فوکس کر رہا ہوں شانتی نگر کے ایریا میں جو کہ بلکل کمپلیٹ کچھی عبادی ہے وہاں لوگوں کے پاس آپ سمجھیں کہ نھانے کا پانی بھی نہیں ہے پینے کے پانی تو دور کی بات ہے تو اس کے اوپر شانتی نگر میں ہم لوگ نے فوکس رکھا ہے ابھی وہاں ایک فلٹریشن اور ایک آرو پلانٹ اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلے مہینے تک اگلے مہینے نہیں تو ڈیر مہینہ لگ جائے گا مگر ہم چار آرو پلانٹ پر رکیں گے نہیں ہم لوگ ہم لوگ کا پلان اس سے بہت آگے کا ہے ہم لوگ کا پلان آٹ آرو پلانٹ پر لگانے کا ہے اگر آٹ آرو پلانٹ سے نہیں بنتی ہے بات تو اس کے آگے جائیں گے وہاں ایک لاکھ پچیس ہزار لوگ ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے تو وہ ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کو پینے کا پانی کا میں نے وعدہ کیا ہے ان سے ان کو پاس جا کر وہاں میں نے جہاں کرکٹ ٹورنمنٹ میں نے ایک رکھا تھا ادھر شانتی نگر میں تو گیٹ پیپل آف ڈرگز ان فوکس آن سپورٹ تو میں نے وہاں ان سے اپنی تقریب میں میں نے بولا تھا کہ میں پورے ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کو پانی دوں گا انشاءاللہ اتنے آرو پلانٹ لگا لیں گے ہم لوگ پورے ایک لاکھ پچیس ہزار لوگوں کو آرو پلانٹ پانی کا پانی دے رہے ہوں گے اچھا اب حامد آپ پینے کی بات کریں پینے پانی پینے کی بات کریں آرو پلانٹ کی بات کریں مسئلے اتنے کہ ہم سمجھ نہیں آرہی کہ آپ سے کس طرح پوچھیں اور بھی چیزوں کا پوچھنا چاہتے ہیں جیسے کہ پارکس ہیں پاکستان میں بھی کراچی میں تو لٹریلی کوئی ایسے پارکس ہی نہیں ہیں جہاں آپ بڑے سکون سے بچوں کو فیملی وغیرہ ساتھ کے جائیں اور جہاں ہیں وہاں درخت بہت کم ہیں درخت بھی بڑے کم ہیں گرینری ہے کلائمیٹک اتنے مسئلے ہو جاتے ہیں تو اس طرف بھی آپ کی کوئی توجہ ہے ہم لوگ نے پچھلے کوئی سال میں دس ہزار درخت لگا چکے ہیں ہم لوگ نے شروعی اپنا کام درختوں سے کیا تھا جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویجن تھا کہ بلین ٹریز لگانے ہیں اسی ویجن کے ساتھ ہم لوگ نے بھی لے کر چلے تھے کہ ہم لوگ بھی اپنا کام پورا کریں گے ہم لوگ بھی درخت لگائیں گے ہم لوگ نے دس زار درخت لگا چکے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگ جہاں جہاں ہم جائیں جہاں جہاں جیسے شانتی نگر کا ایریا ہے شانتی نگر میں ہم نے آرو پلانٹ لگایا ہم نے آرو پلانٹ لگایا ہم نے وہاں بھی درخت لگایا وہاں فوٹبال گراؤنڈز ہیں ہم نے وہاں بھی درخت لگایا تو جہاں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں وہاں وہاں ہم درخت لگاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ نے ملین ایک دس لاکھ درخت کا وعدہ کی دس لاکھ درخت پورے ہم لوگ کریں گے ہم نے بتائیں گے کہ خمتین کے لیے بھی آپ لوگ پرٹیکلرلی کچھ کر رہے ہیں شانتی نگر میں اگر آپ جائیں گے تو آپ وہاں دیکھیں گے جو خواتین ہیں وہ گھر پہ بیٹھتی ہیں اب اگر ایک لیمیٹڈ پیسے ہوں ایک والد صاحب کے تو وہ اپنے بیٹے کو سکول بیچتے ہیں اور بیٹیوں کو نہیں بیچتے زیادہ زیادہ مدرسے میں بیج دیتی ہیں تو اب عورتیں جو ہے وہ گھر میں بیٹھی ہیں اور آپ سمجھیں کہ جو ہماری 50% پچاس فیصد ورک فورس گھر پہ بیٹھی ہے تو آپ کا ایکانومی کیسے چل سکتی ہے تو ہم لوگ نے اسی لیے ہم لوگ نے ایک وکیشنل سنٹر کا پلان کریا اور ایک نہیں ہم نے کافی وکیشنل سنٹر کا پلان کیا مگر وہ ایک کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وکیشنل سنٹر پلان ہم نے کیا ہے اس کے اندر ہم لوگ گلی گلی سے ہم لوگ عورتوں کو ہم لوگ لے کر آئیں گے وہاں سے ٹرانسپورٹیشن بھی دیں گے ان کو لے کر آئیں گے وہاں ان کو ایک سکل سکھائیں گے ایسا سکل سکھائیں گے کہ ان کو گیرنٹیڈ نوکری مل جائے اور ہم لوگ ارگنیزیشن سے بھی بات کر رہے ہیں بڑی بڑی ارگنیزیشن سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ٹیکسٹائل میلز ہیں وہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ ہمارے سے لوگ رکھیں ہم سکل سکھائیں لوگوں کو اور ان کو نوکری دیں تو بڑی بڑی کمپنی مان گئی ہے ہماری بات مان گئی ہے ہم ساتھ کام کرنے کے تیار ہے تو ہم لوگ وہ عورتوں کو جانگے وہ وکیشن سینٹر سے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ حامد اسماعیل اور آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں بہت سے ہیں ویسے لیکن more need to come up and realize these things realization ہوتی ہے تو کچھ کر سکتے ہیں زبردست بات ہے